ہلو فرنس کوٹنٹ چینل پر آپ کا سواگت ہے ایک نیا ویڈیو آپ کے لئے لے کے حاضر ہوئی ہوں ہوم ڈیکوریشن کا جس میں آپ دیکھو گے بہت اچھے سے بنا ہوا ڈینگلز کے ساتھ ہوم ڈیکوریشن کا سمان آپ دیکھو گے کیسے ڈینگلز کو یوز کیا گیا ہے ہوم ڈیکوریشن کے لئے جیسے یہ دیکھیں ایک بوٹل کے اوپر ڈینگلز کو کس طرح سے یوز کیا گیا ہے اور اس کے اندر لائٹننگ کی گئی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت پیس لگتا ہے دیکوریشن کے لئے رات کو اگر اس طرح سے آپ لیمپ سٹینڈ بنا لیتے ہو تو بہت ہی خوبصورت لگے گا اس کے بعد اگر آپ پین سٹینڈ دیکھو گے تو اس طرح سے آپ ڈینگلز کو یوز کر کے پین سٹینڈ بنا سکتے ہو اس کے اوپر فلاہر لگا سکتے ہو یا پھر ڈیکوریشن کا اور سمان لگا سکتے ہو اس طرح سے دیکوریشن کا اور فردر آپ دیکھو گے یہ پین سٹینڈ پھر سے جو موٹے گجرے ہوتے ہیں جو موٹی بینگلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پین سٹینڈ بہت ہی خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور ایسی لک لگتے ہیں جیسے کہ آپ نے بہت ہی اچھا سا پیس مارکک سے بائی کیا ہو نیکسٹ اگر دیکھو گے تو بہت ہی خوبصورت یہ پین سٹینڈ ہے جس میں آپ دیکھو گے صرف چار بینگلز کو یوز کیا گیا لیکن اچھی طرح سے اس کو گلو سے اس طرح سے چپکایا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیوں کے ساتھ اگر دیکوریشن ہوم میں اگر آپ کرنا چاہتے ہو بینگلز کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے اس طرح سے آپ لٹکنے کے لیے کوئی بھی پیس اس طرح سے بنا سکتے ہو جو آپ کورنرز پر یا اپنے گھر کی وال پر لٹکا سکتے ہو جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھئے فیسے بینگلز اور ایک سیڈی جو سیڈی ہوتے ہیں اس کو یوز کر کے یہ بینگلز سٹین فیسیک بنایا گیا اور تھیڈ کے ساتھ اس کو بہت ہی اچھے سے کور کیا گیا آپ اگر اس طرح سے کوئی بھی ڈیکوریشن کا پیس بنانا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو سے سکین شوٹ لے کر اس کو اسانی سے اپنے گھر پر دیکھ کے اسانی سے بنا سکتے ہو یہ دیکھئے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا جس جتنی بھی بینگلز آپ کے گھر پر پڑی ہے ان کو اکتھا بان کے اور ایک ریبن کے ساتھ اچھی طرح سے ٹائی کر لینا ہے یہ فیسے بوٹرز کے ساتھ اچھی دیکوریشن ہے جو آپ کسی بھی کورنر پر اچھے سے لگا سکتے ہو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اچھے سے لک دیتا ہے جو ترڈیشنل لک ہوتی ہے جو نیکس ہے یہ میرا فیوریٹ پیس ہے اس میں اگر آپ دیکھو گے پھر اس سے بینگلز کو یوز کر کے لائٹننگ لیمپ بنائے گیا جس کے اندر لائٹننگ کی گئی ہے اور بہت اچھا خوبصورت view دے رہا ہے تو اس پر ان کا جو پیس ہے اگر آپ گھر پر لگاتے ہو تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ گھر پر بنایا ہے یہ ہی لگے گا کہ بہار سے مگوایا گیا یہ دیوں کے ساتھ اگر فیس سے دیکھو گے تو ڈیکوریشن بہت ہی اچھی لگتی ہے بینگلز کی بینگلز کو آپ گھر پہ کسی ڈیکوریشن کے لیے ہوم میں اگر کس میاں فنکشن ہے تو اس طرح سے آپ بینگلز کو یوز کر کے ہوم ڈیکوریشن کر سکتے ہو پھر سے ایک دیا سینڈ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑا سا بینگلز کا سائز میٹر کرتا ہے اس میں چھوٹی سے بڑی ہر طرح کی بینگلز کو یوز کیا گیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی اور کس طرح کی بینگلز ہے تو یہ بہت خوبصورت پیس ہے اس طرح سے آپ گھر پہ بینگلز کو یوز کر کے اچھے اچھے دیکوریشن پیس بنا سکتے ہو اس طرح کے آئیڈیاز میں فردر بھی لے کے آتی رہوں گی سو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے بتانا مت بھولنا اور فردر ہمارے چینل سے کوئی ویڈیو نہ مس ہو جائے اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا آپ ہمیں ایسٹرگرام ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہو اور ہمارے سے بات کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کوٹنس ٹوٹ کم پر جا کے ہم سے بات کرنا معصولنام thank you thank you very much for watching this